میں سو پرسید ہوئے ان میں سے آدنیہ درمداز صاحب جی آدنیہ ملکداز صاحب جی آدنیہ دادو صاحب جی آدنیہ نانک صاحب جی آدنیہ گریبداز صاحب جی آدنیہ گیسہ داز صاحب جی جو کھیکڑا میں پرماتمہ انہیں ملے تھے اور آدنیہ گریبداز صاحب جی جن کو پرماتمہ چھڑانی گاؤں جلاز جلزر ہریانہ میں کھیتوں میں ملے تھے جب وہ گائیں چڑھا رہے تھے گوہوں کے پالی تھے تو ان میں سے آدمی گریب دا صاحب جی کو پرمیشور جی نے ویسیس اجھاتمک گیان دیا اور اپنی مہیمہ کو پنر زاگریت کروایا تو گریب دا صاحب جی کیا بتا رہے ہیں کہ من تو چل رہے ہیں کبیر پرمیشور دوارہ بتائے گے اس اجھاتم گیان کو اپنے سبدوں میں پرماتمہ کے گیان کو ورنید کرتے ہوئے آدمی گریب دا صاحب جی نے کیا بتا ہے کہ اے بولی آتما تو ست لوگ چل جہاں سکھ ہی سکھ ہے وہاں کوئی دکھ نہیں ہے اور یہاں آپ جی نے یہاں آپ جی اسنکھوں بار منوس بن لیے اسنکھوں بار کروڑوں بار مانو جی ان پراپت کر لیا کروڑوں بار تُو نے پسو پکسی کی یونیا پراپت کی شرید پراپت کیے اور ایسا نہیں ہے آپ بہت اچھے بہت اچھے تپ کر کے دان دھرم کر کے اور اندر سرگ کے راجہ بھی بنے پوری پرتوی کے راجہ بھی بنے چھوٹے ٹکڑوں کے راجہ بھی بنے اپنے پنوں کے عدار سے لیکن وہ راج آپ کے پاس نہیں رہا پن اکسین ہوتے ہی آپ جی کو پن وہاں سے جانا پڑا چھوڑنا پڑا مرتے ہوئی اور پھر کہتے ہیں اندر کبیر ایس کی پد بھی کبیر دنکا دیوتا ایس یعنی سوامی پربھو بہت برمہ ورون یا ویشنو سنکر آدین ان کو بھی تو نے بہت بار یہ جنم یہ پوشٹ پرابت کی پنیاتمہ ستسنگ کی پرابتی آتی درلب ہے اور پرثن تو مانوس جنم کا ملنا بہت ہی کٹھین ہے درلب ہے سو درلب بتا اور مانوس جنم مل جائے تو بھگتی کرنے کی ایچھا جیو میں ہوتی نہیں اور پورو سنسکار سے کہیں ہوتی ہے احتقال کے دوتوں نے اس کو مسگائیڈ بہت کر رکھا ہے بتیرہ کر رکھا ہے نازانے کے لاکھوں کروڑوں کی سنکھہ میں مارک درسک تیار کر رکھے ہیں گھر گھر میں مارک درسک گاؤں گاؤں میں مارک درسک سہر میں سب جگہ انہیں بٹھا رکھے ہیں اپنے دوت یا بھولی آتما ان دوتوں سے برمیت ہو کر کے ایک دوسرے کو سویمی دنت کتھا لوگ کتھا سنا کر کے ان کے بھکتی مارک کو بدل دیتے ہیں تو مانوس جیون ملنا مسکل مانوس جیون مل جاتا ہے کوئی سنت ملنا عطی درلو سو درلو ہے گیتا جی دہر نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر انیس تک یہ بتایا ہے گیتا گیانداتا برم کہہ رہا ہے کہ رجگن برمہ ستگن وشنو تمگن شیف جی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے رجگن برمہ جی سے اتپتی ستگن وشنو جی سے ستی تھی اور تمگن شیف جی سے سہار ان کا مکھے کارن میں ہی ہوں کیونکہ کال کو سراب لگا ہوا ہے برم کو سراب لگا ہوا ہے ایک لاکھ مانوس سری دھاری پرانیوں کا نیت آہار کرنے کا جس کے کارن اس نے اپنے تینوں پوتروں سے یہ ویوستہ اپنی بنوا رکھی ہے گیتا جی دہر نمبر ساتھ کے سلوک پندرہ میں سپسٹ کیا ہے کہ اس تیرگن ویمائی رجگن برمہ ستگن وشنو تمگن شیف جی دوارہ فیلائے گئے یہ جال اور انہی سے ملنے والے اکشنیک لاہب کے اوپر جو اپرانی آدھارت ہو چکے ہیں وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ان تیرگن ویمائی کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے وہ راخصد صبحوں کو دھارن کیے وے منوشیوں میں نیچ دوسیت کرم کرنے والے مورک یہ میری بھگتی نہیں کرتے میری پوجا نہیں کرتے برم کہتا ہے پھر اپنی بھگتی کے بارے میں چیار پرکار کے بتاتا ہے کہ ارثارتھی آرت اور جگیا سوت تھا گینی یہ چیار پرکار کے میری سادنہ کرتے ہیں لیکن ان میں سے گینی مجھے پسند ہے اچھا لگتا ہے گینی کو میں بھی اچھا لگتا ہوں کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ جو برم سادنہ کرتے ہیں وہ لوگ کو اتحاون ماتر ہی کرتے ہیں کوئی کسی وید کے کسی ادھائے کا ایک دو منتر یاد کر کے اس کا بار بار ریپیٹیشن کرتے رہتے ہیں جیسے یہ گائیتری منتر بنا رکھا تھا ان بولی آتماؤں نے اس کے آگے او منتر لگا دیا ریض الوید ادھائے نمبر چھتیس کے سلوک نمبر تین کے ساتھ منتر نمبر تین کے ساتھ جبکی یہ مہیم آتمہ پرم آتمہ کی ویشیس مہیمہ کے یہ منتر ہیں ویدوں میں اور اس پورن پرم آتمہ کی مہیمہ اس کے اندر اوم برہم کا ذاپ ہے اور اس پرمشور کا یہ اوم نام نہیں ہے اس کے ساتھ اوم نام نہیں لگانا چاہئے اسے تو اس منتر کا جو ہے اپمان ہوتا ہے جیسے پردھان منتری جی کے سامنے مکھے منتری لگا دے کوئی تو اس کاغذ کو وہ پھینک کے مارے گا پردان منتری تاکہ اس کی بودھ اتنا ہی کام کرتی ہے مجھے کی ستر میں سوچ رہا ہے تو ایسے اس کال نے ہمارے ساتھ ان کال کے دوتوں اس سے مسگائیڈ کروا رکھا تھا تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ ارثارتھی آرت اور جگیسو یہ ویدوں کو اتم مانتے ہیں اور ویدوں سے ہی اپنے انوشتھان کیا کرتے ہیں لیکن یہ بھی فیل ہیں کیونکہ ارثارتھی تو دھنوردھی کے لیے ہی ویدوں کے منتروں سے انوشتھان کیا کرتے ہیں آرت اپنے سنکٹ نوارن کے لیے ویدوں کے منتروں سے ہی انوشتھان کرتے ہیں جگیسو ویدوں کے منتروں کو جیسے وہ سمجھایا کسی سے سنا جگیسو ہوتا ہے جو پرماتمہ کی چاہا گھر بھی تیاگ دے جگہ جگہ بھٹکتا ہے یا ویسے کسی سے گیان چاہتا ہے تو اس کو جیسے کوئی سنت ملا ان سے گیان گرہن کیا اور گیان گرہن کر کے سوئم وقتہ بن گیا جگیسو یہ تینوں پھیل بتا دیا گیتہ گیان داتا یہ ریجیکٹیڈ ہے یہ پرماتمہ پرابطی نہیں کر سکتے چوتھا بتا ہے کہ گیانی آتمہ وہ ہوتی ہے جس کو یہ پتا لگیا کہ منوس جیون کا مولو جیسے پرماتمہ پرابطی آتم کے لیان ہے دوسرا ان کو داتا گیان سے یہ پتا لگیا کہ کیولے ایک پرماتمہ ہی پوجہ کی یوگ ہے انہ دیوتاؤں کی پوجہ نہیں کرنی چی تو ان گیانی آتمہ انہیں اسی درشتی کون سے ویدوں کو پڑھا جیسا وہ سمجھ سکے ان کو نسکرش نکال لیا ان کا کہ ایک پرماتمہ کی بھگتی سے موکس ہوگا ایوی بھی چارنی بھگتی سے ہی موکس ہوگا اور انہوں نے نسکرش نکال لیا یہ در ویدہ جہے نمبر چالیس کے منتر پندرہ میں سفرش لکھا ہے کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر انتیم سانس تک بسمانتم سریرم وائیو انیلم ات ادم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتوم سمر اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے سمن کرو ویسے اس کسک کے ساتھ سمن کرو منوس جیون کا مول ادس سے مان کر اوم کا جاب کرو تو ان رسیوں نے اوم کے اوم منتر کو فائنل مان لیا پورن پرمات مان گیا ایک بھگوان کا ایکم جس کارن سے انہوں نے اوم نام کے جاب کا خوب اوم منتر کا خوب جب کیا ساتھ میں ایک سمیہ جب شرشتی اس کال نے پرہرم کی ایک برمہنڈ کی تو برمہنڈ کو اپنی پتنی درگا سے اتپن کر کے اس کو بے ہوس رکھا جب تک وہ یوہ ہوا یوہ ہونے پر اس کو کمل کے پھول پر رکھ دیا وہاں اس کو سچیت کر دیا برمہنڈ جی نے دیکھا اس پاس سب جگہ جل ہی جل ہے کمل ہی کمل دکھائی دے رہا ہے اب کیا کروں آقا سوانی کر دی کال نے کہ تپ کرو تپ کرو تپ کرو ہزار ورس تک برمہنڈ جی نے تپ کیا پھر کہا شرشتی کرو تو برمہنڈ جی کو بعد میں وید دیے کال نے کیونکہ کبیر پرمیسور جی پورن برمہنڈ اکثر برمہنڈ اس برمہنڈ کے انتکرن میں پانچوں وید فیڈ کر دیئے تھی پھیکس کر دیا ان کا لیکن اس نے کیا چطورتہ کی پانچوں جو وید اس میں پورا نرنائے کی گیان تھا کہ پرمہنڈ برمہنڈ سے بھی اور ہے اس کا یہ منتر ہے اس سے یہ لاب ہوگا تو اس نے وہ وید سماپت کر دیا اور چار وید یہاں دے دیئے منوش کو برمہنڈ کو دے دیئے تو برمہنڈ جی نے ویدوں کو پڑھا یوگ تپ کرنا یہ آکاس وانی کال کی برمہنڈ نے سوچ لیا کہ پورن پرماتمہ کی وانی ہے تپ کرنے کی عادیس ہوا ہے تو انہوں نے پرماتمہ کی وانی مان لی اور تپ اور ساتھ میں یہ ہٹھ یوگ سرو کر لیا تو ان گیننی آتما اچھی آتما انہوں نے بگتی میں گیتہ سری مد بھگت گیتہ اج ساتھ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ گیننی مجھے پسند ہے اور گیننی کو میں پسند ہوں تو ان گیننی آتما نے عوم نام کا سپرارم کیا بیٹھ گئے آسن پدم لگا کے اور کافی سپل لمبی آئی ہوتی تھی لاکھوں ورس کی ستی ہزاروں ورس تک بیٹھے رہے تب کر تیرے بھگوان تو ملا نہیں تب وہ تب سے تو الگ جیسے انسان گیہوں بیجتا ہے کسان گیہوں بیجتا ہے تو گیہوں بیجتا ہے تو پھل تو بعد میں ہوتا ہے اس سے اور بھائی پروڈیکٹ بہت ہو جاتے جیسے بھوس بن گیا تو ایسے ہی انہوں نے جو بگتی کا یتھار طریقہ نہیں ملا مول منطر نہیں ملا جس کارن سے انہوں نے ان کو صدھیاں پرابت ہوگی اب صدھیاں پرابت ہو جانے سے انہوں نے پرماتمہ ملا نہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ منطر ان کے پاس نہیں تھا جیسا شریمت بگت گیتا جائے نمبر سترہ سلوک نمبر تئیس میں کہا کہ سچیدانند گھن برم برم نے اس کے پرابتی کا عوم تت ست یہ تین منطر کا جاب ہے عوم تو برم کا ہے اور تت یہ پر برم کا ہے اور ست یہ پرم اکثر برم کا ہے تت اور ست یہ دونوں سانکیت منطر ہیں ان کو یہ داس کے تیر کوئی نہیں بتا سکتا نہ ہی ان کو کوئی دان کر سکتا دے سکتا ادھکاری نہیں تو اس کارن سے وہ پورن پرم 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 کمپلیٹ منطر نہ ہونے سے پورن منطر نہ ہونے سے یہ تھارت منطر جاپ نہ ہونے سے ان رسیوں کو پرم آتمہ پرابطی نہیں ہوئی اور کال بھگوان نے قسم کھائی ہے پرتگیہ کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی جب سے کسی بھی تب سے اور نائی ویدو مر نتویدی سے کسی یگ انوستان کے مادم سے میں کسی کو درسن نہیں دوں گا میرے درسن نہیں کر سکتا جس کارن سے اس نے اپنے پرتگیہ بس کسی کو درسن نہیں دی اپنے اور روپ میں لیکن ریسیو نے جو ہٹھی کر سادن آئے میڈیٹیشن کیا تو کسی کو برمہ روپ میں درسن دی دی کسی کو وشن روپ میں پوتروں کے روپ میں تو ریسیو نے فائنل یہی مان لیا برمہ وشن محی جو تین دی 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 یہی بھگوان ہے جبکہ کال اپنی پرتگیہ بس اپنے اوریجنل بوڈی میں اپنے اوریجنل آکار میں واسطوک آکار میں درسن کسی کو نہیں دیتا اس کا پرمان ہے گیتاز یہ نمبر گیارہ کے سلوک سنتالیس سنتالیس میں کہ ارزن میرا یہ واسطوک روپ ہے یہ ورات روپ جو میں تجھے دکھا رکھ ہوں یہ میرا کال روپ ہے اس کو ایک ہزار بجاوی میں کر سکتا ہوں اور چار بجاوی کر سکتا ہوں اور دو بجا میں بھی رہتا ہوں لیکن اس روپ کے میرے درسن کوئی کسی بھی نہ یگ سے نہ تب سے نہ ویدو مرنیت ویدی سے کوئی نہیں کر سکتا میرے دیکھ نہیں سکتا اتی سدھم کے نہ ویدو مرنیت ویدی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے نہ کریاؤں سے پرماتمہ پرابتی نہیں ہے اسے انی سدھیا ہو جاتی ہے تو عیس گیتہ جائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ بتاتا ہے یہ گیتہ گیانی آتما ہے تو اچھی نیک ہیں ادار ہیں پرنتو یہ میرے والی گھٹیا سادنا میں ہی ویشت رہی لین رہی کیونکہ ان کو تتوہ درسی سنت نہیں ملا اس واسو دیو کے بارے میں یتھار جانکاری دینے والا کوئی بھی شن تین ملا نہیں اور جس کارن سے یہ سادنا کر گیتہ